پاک بی بی حجر عظیم دیویں دھیر پڑ گیا کافی دیر ہو گئی شریفہ نال شریفزادیاں ہارکین و انتظارے جو غریب الغربادہ جنازہ ہونے بہنجی ہو گئی تُسہائے کر لی ہی بھنجی آگئی مقصد کا پورا ہو گیا کنازے نچ اے باتے جو رات ہو گئی اندھیرہ پہ گیا میں جلدی مسحف پڑھ دا جلدی اس وست پڑھ دا جو شریفزادیاں ہی ہیں کہیں شریفزاد دینوں رات تے چرکے بے لے اوکھے رات تے درنا نہ بھوے ہائے میرا اللہ آفین مرحبا یار جوان یہ مرحبا جوان جوان نے رہائے کر کے لی یقین کرو میں سوچے میں تو سمجھے تھکے بیٹھ کر سکے ہاں جا گئی عبادت ہو گئی جنازے دین اس پچھا دین تضارے جو دیر ہو گئی ہے بزرگ پڑھ دے ہوں دیان کوئی درخت نہیں جنہوں ہوا نہ ہلایا ہوئے کوئی گھر نہیں جنہوں موت نہ روائے ہوئے جنازے ہاں تے اکی دیر ہوندی نہ دیئے کہیں غریب دے جنازے تے منجھوں نہ تے دیر ہو منجھے کہ کوئی مائمان جلدی کرے یار دیر ہو گئی ہے دیر لے گئے میں گھر منجھنا جنازہ چاہو تو وارسہ دن ساٹھا احساس کر رہے ہیں تیری بڑی میر بننی کچھ دیر اور انتظار کا رجا غریب دی ایک بہن آنے جنہوں گھران دی تانگے کیڑا بندے جنہوں گھران دی تانگے جنہوں گھران دی تانگے لائیں گا شاہباش مرحبا عجروں کو مللہ جنہوں گھران دی بہنوں دی سفر بہن لمبے جنہوں گھران دی نیڑے اکم دی اپا ہڑی اترول کے مر گئی مرحبا اس کے دن ترارت رات ہو گئی برحبا آخرین آجروں کو مللہ اے موجہ ہے میری وقت و مالا رات دے سوئے لے پورے دن دی مجلس سے بعد اتنا گریہ جنہوں گھران دی بچھائیے مضلون دا کی دے اللہ مدہ خانہ مور لگی یہ سینڈ دی جمہ داری نال ممبر دکھلا دا خلوص ہائی پھوڑی ہے سینڈ منظور ہائی ہر میں ہائی کر لئی ہر شریف رو بھی پیا لمبہ انتظار نکرانا ہر نمازی نماز دے بعد خورا سانہ لپا سمو کر کے زیارت پڑھ دے السلام علیکہ یا غریب الغربا غریبا غریب ساٹھا سلام ہوئی ہر کہیں اپنے انداز نالدس سے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں مومن خواب زیارت کی تھی مولا غربت تا حسین ہی بونڈی تھی تے صرف غریب ساٹھایا تے دھوڑا امیرے جڑے ایران گئے تے دھوڑا نصیب ہوئے ہونے مسائبے اکھی جھنجو نے واٹ جھولی چاہی کھلا اس رومن دے سر لے بدلے چاہے حسین دی ماہ تنو چودہ دا دوار بنائے جڑے مشہد گئے وہ گوائی دے سو جڑے نے گئے ہونے نو مولا لے جاوے اٹھا لگی ہوئے ان پتھر لگوئے سونہ لگوئے ہیرہ لگوئے پتھر لگے ہوئے یہ ساریاں چیزیں اپنا ونو باستے امام دیاں اپنیاں فیکٹریاں ملکیتیں بڑے بڑے افسر ان دواریں دی جتیاں چاہنا لے نو کریں ستر ازار ایرانی سرکار دا ملازمیں ایران دی حکومت مکروزیں اٹھا بٹا جو امیرے جن دے ایرانی مکروزیں انہو غریب الغرواز سریندے کیوں ہیں انہو خواب زیارت ہوئی اس سوال کی تا جیڑے بردہ پوش روندہ کلائی ہو سا کہ غریب الغرواز سریندے نے اٹھاراں بینا انتے ایک دی قبر وطن تکائی نہیں بھائی جنگلہ جرول گئی کوئی پہاڑا جرول گئی مرحبا مرحبا اجرالکم اللہ موزی علی مجلس سے بھائی جان آگمی مندہ جو انتجار کراؤں علمہ مسائف پڑا مضمون اتبا نتیجہ سنائیں چا نتیجہ سوال آندہ اسی جیڑے بندہ ہونتا ہی ہائے نہیں کر سکیا دوار سے بجاہ دیتے ہیں لفظ سنائیں جانگے لفظ نتیجا کری دا قدر کرانا لما جمع بیٹھے اور ہر بندہ عبادت جو مشغول ہے بہنہ جو ہن اٹھاراں جیڑا مدینہ خبر گئی جو بلی آئیت بن گئے باقی بہنہ نو بھیرا پیارا کوئی نہیں ہکا ٹوڑی ہے تجھے ہیک ٹوڑی ہے تکلی کیوں ٹوڑی ہے پیارا ہی ساریوں ہوای تیاری ساریوں ہیان موسیقا زندگار ایٹی گری بھی آئی اٹھاراں دیاں تیاروں ہیان جیڑا ہوئے تیاں بہنہ اٹھاراں تے مرکا ہیک اللہ مان اللہ مان تیری جوان اسلام نہ کرنا لاکھ واریات جیدہ بہت پہنچین بہنہ چھاڑا اٹھاراں تے مرکا ہیک وہاں ماتم کرنا اللہ بہنٹو روپئی بھیراہ نو ملن بھیراہ جی زندگی دے دے چھوڑے دے دے ار اکھے جانجے آپنے دواما جائے نچرکسو قبولیت دا وقت دے گریہ بلندے ساریاں نشانیاں قبولیت آلیاں نماز دا بے لے جے لے گئے گریہ بلندے ماسوم دے جنادے دی شبی تیارے قبولیت دیاں جو ساریاں نشانیاں ایک دوازیں نچرک باب الحوائد دے اولاد دے دو کھنجڑے پڑتا کھلاں بینڈ ملن ٹوری براہ دے دن مکدے گئے تاریخ کمہ لے لکھے اکلی نہیں ٹوری دائیاں نال براہ تے بطریے نال تاریخ اللہ دے چالی بندے دا کافلے جدہ ساوا پونچے انتا حملہ کی تے دشمن دی فوج اے ماسوم ہے ایک قوم سینڈ دے سارے دکھ اگر پڑیے تا رات ڈھال بنجے ماسوم ہے قوم بی بی پڑنے مقصد نہیں براہ باچھا دی شہادت پڑنیے جدہ حملہ ہوئے اے بی 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 اکھی نال براہ تے بطریے مریندے وے دی رہی اور جڑے کہے ہو ساوا تو کم پیٹھ کلومیتر رہے تے رائے تو انتالی کبرن موسیٰ کازم دے پترہ دے بھوڑ رہنے ہیں جا جاتے جھڑ دے رہے جا جاتے دفن ہوندے رہے مرحبا عجر و کم ملاللہ میں بالکل نتیجہ پہ بڑھنا نہ تمہید نہ دوڑا وقت ضائع کرنا روجو پہ ہوتے شام ہوگئے شاید یقیناً ماتمداری بھی ہوننی ہوسی اے نہ شریفزادیاں پاتھ دی کرنے ہوسی میں انتظار نہ کراما تریویز اکات دے دن تاریخ حالہ دے سردی دا موسم ہلکی بارش جس پاتھ سا دے میں دکھ پہ پڑھتا نا جدہ اس امامت دی پاگ سارتے رکھی ہے تو جیڑا پہلا کام کی تس او کڑیاں دے کفن پوا کے بیو دا جنازہ پڑھایا سا ہر نماز دے بعد بغداد درموں کر کے آزے آئے میرا قیدی بابا آج ہی زہرین مسلطیں پڑھ کے بابی رکھائید نوبیک سے رون دیاں سپائی آگیا کہت منو حاکم آپ نے خیم میں چھ بولا جائے یہ جتاں خورا سانے اس ویلے سلحین خیم میں لوائے ہو جانا امام اٹھن اب اس اللہ نامی صحابی نالے دروازے تہیت آئے نال جدہ دروازہ نیڑے نا ہولی ہولے روکے بیاد نبس اللہ جی ولیو العمر میں مجھنے اندر میں آن خود جاتے خدا میرے وادے دا واقتے نزدیک جدہ میں بائے راوان اگر میرے سارتے سورخ رمال ہو بے تسمجھ منجے میں غریب انو زہر مل گئی ہے ہاں جدہ میں بائے راوان سارتے رمال ہو بے تنو پتہ لگے زہر مل گئی اچھا نہ رومیں جتنے تائیں میں ظاہر انٹور نہ منیا اتنے تائیں میری شہادت دا اعلان نہ کرا میں جو اے لائن تینو ہی قتل کر آدے سے ایم اے چائن سامنے جتھے دو روایتان یا انگورہ جمیلی ہوئی زہر یا انار دے شربہ جمیلی ہوئی زہر ان آکھیں پی لاؤ توفہ زہر اللہ پاسے دیتھا نے وات آسمان در دیتھا نے لائن در ویک کیا دن میرے پترہ کا سن چھوٹا ہے میں آج تا ہی تن کوئی تکلیف نہیں دیتی بہتر ہے میری اولاد یتیم نہ کرے میں نو ملن ورس سے میری بینڈ سفر کیتی ہیں دیئے اس دے آمد دے انترار کرندے میں آ اسے جلالت دے پاسے اشارہ کیتا ہے اس لائن بے نیام کیتی ہے تلوار امام سمجھ دے آنے امام وہ ہندہ ہے جو در دنیتے آوے صحیح پھانال لائکے آنے لکشے ہندہ ہے موت بھی بجا کیڑی ہے قاتل کونے ہیں مقام کیڑے ہیں امام نے پتا ہی تے تلوار نال مریصہ اللہ جانے کتنے مومن مریصہ ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعہ ان پڑھ کے انگور کھا دینے یا وہ شربت پیتنے ایک منٹ دے بعد جیرے در انگ زارت ہو جائے آہ دن میرے قتل دی عید دی تیاری کر تیری حسرہ طریقہ یہ لے رات دے بوری ہو ویسی جس مقصد وچتے میں غریب انہوں پہ قتل کرنے اوہ تیرا بورا ہو بڑا نہیں کہ میر بانی کریں دوانو ساٹھے جنازے انہا لی دشمنی ہے اتنی میر بانی کریں انہا روانا لے انہو میرا جنازہ چاہوڑ دے میں اتنا آگ کے امام دور پہ ان پائر آئے انہ سارتے سوڑ گرم آل آئی حرسما دے موٹے دے ہاتھ رکھ کے ظاہر دے سارے چاہوڑ دے ہوئے اپنے حجرے چاہے آج ان حرسما ابا صلت حجرے دا دروازہ پانچکر کہیں نو اندر آمن ندے میں ہاں ایک نورانی شکل اللہ شاہز آدھا سی جدہ اوہوے ودروازہ کھلے دے ڈھیل نلہ میں مولاو کون اسی آج انہمی فکہ جعفریت حکمیں امام دا جنازہ امام پڑھاوے امام دا غسل و کفن امام کرے میرے بعد میرا پتر امام ہے اذا محمد تک کی آسی تنو آپ پہ پتہ لگو اسی ابا صلت تا دے لے گیا تھوڑا تھوڑا اندھیرہ پہ گیا اچانک میں ڈٹھا شادہ دے پیشانی جنور دے شواہ کوئی لگتی ہے کھو ظلفہ کھلیوں یا ظلفہ کھا کے میں نو اکھے نچا چاہ ابا صلت دروازہ کھولتے میں نو یتیمی دی مکان دے آبرید مرحبا دو چار منٹ اور میں انہا سفر کرو کیڑا بند ہے جنہا غربہ تے سادات تے ماتا منہ کرے میں نو یتیمی دی مکان دے ابا صلت پرچائے اندر درگن دروازہ بند ابا صلت آدھے پانی دی آواز برتنہ دی آواز کوچھ وقت گزرے آئے شہزادہ دوبارہ غائب ہو گئے امام میں واقع ہے میرے غسل کا فند ہے تمام مکملے بس ایک میرے بانی کر رات ڈھل دی پہ یہ بارش ڈھیرے ناراض نو میں تو میں نو ہرسما بلا دینا مولا میں وینہ دے تو آڈے کو رو کیا دن جتنے تائیتون آسے میں تیرا انتظار کرے سا جدہ میں دنیا تو ٹور ویسا میرا پتر واتا سیوستے بعد میں جانا میرا اللہ جانے میرا نانا جانے اب اس اللہ تو ٹور پہ گلیاں دے موڑ و لیندہ پہاڑیاں دیا اللہیاں چاہیاں چڑھدا جدہ ہرسما دے دروازے تیا پہنچے دس تک نیتی اس ہرسما دروازہ کھول گیا دے مل گئیے غریب نظائر مرحبا جیدے تیار بیٹھے ماتم کرنے باستے مل گئیے نا غریب نظائر اب اس اللہ تا دے تین کے میں پتایا دے میں آپڑے مسترے کے درازم میں ستا پیام میں ڈچھے عالم خوابش میں نو نظر پہ کچھ نہیں آندا ایک نور دی کنات آئی اندروں کا مستور دے میرے مصافر پتر مظاہر مل گئیے تن یاد بیا کرنے دے میں پوچھے بی بی کون ہو میں روکے اکشنے میں محمد دی زخمی پاسے آلی دیا مرحبا مرحبا عجروں کمالاللہ عجروں کمالاللہ تیر نگاری چل کوئی ظلم دی بارش واس پہی آوکھے گلیاں جو ٹردے ہوئے جنا آپ پہنچیں تو اس لے غریب دے آخری سال امام پوچھے اب اس اللہ تو بہت دیر لائے شالہ میں پڑھ لیسا ہن جاوے تھے انجروں نے جو میں ہون جنازہ پہ چاہیدہ ہوئے نہ تو سر جکہ کر کے ہائے چکرے ماہ حسین بھی دعا کرے سی جتنے جوان بیٹھے ہو جنہا نسینے تھے ہاتھ مار کے ماتم کرندی آزتے حسینہ پیارا نہ کرے سو دنیا نو پتہ لگے جو جنازہ اٹھیندہ پہتے انہا نقصان ہوئے امام پوچھے دیر پہنگ لائے صحابی رو کیا دن مولا جو لندی بارش لچھی ہوئی ہے تیز توفانے اتنا ہندار ہے ہاتھ تے ہاتھ نہیں پھیا سجدہ جزاں صحابی اگل کی تیئے توڑے آخری سائن اچھا روم ہے تکیدہ بابا دن توڑے جتنی اداری ہے دیتا توفانے دوسرا مرد تو مٹی تے گئے گیندو صحابی رو کیا دن مولا اشتہ مار دائے مرحبا مرحبا اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ ہمارے گئے ہمارے گئے بتاری چلی اور باڑش لچھی اور اجروں کو ملاللہ مرالا کو تیری پیڑ مصافرہ آئے وہ پھل گئی ہے وہ آج ملکی را میں در آج ماتم کر کے آج یہ میری چاہدار لہلے آئے وہ ویندی ہے وہ آوی نڈروں کہا ہوا کنگو میری چاہدار لہلے اللہ مان ہلار جان قربان میں نو کر دوں روڑوں کے آدھر میری بہنے پہاڑ چڑن دائی رجی میں رمائیت لکشو یہ جبڑا کرے سوچھنگل برداز امام بے آدھر پہاڑ چڑن دائی رادہ کی تس بچ سفر کی تس اللہ جانے کیڑی مجبوری بنیے سوچھنگل بے آدھر پہاڑ چڑن دائی میرے پاسے ہاتھ ودا کے پیان دیئے آج کوئی وان کے اپیان مدلہ و میرے بیری ماں مدلہ کنگ تیری بیند مصفر جیو پہے دھونے انتظار نہیں اتنا چاندہ مصفر دھین رو گئے کبولیت ہوگی بدے ہاتھ ویکسو جیو رونوں پہ سکتے جواب دیو میرا جو راویتر یا بیند جیندے سے پہنچی بیند راج رلی ریک انہ لیلہ و انہ علیہ راجور آج نسندرواز اب ہم کی تہتو پڑا ہو نور ظاہر ہے اوصل مل گئے کفر مل گئے آج راہ تا ٹیم آئی حکم ہے ہونڈ کرو اعلان غریب دنیا تو ٹوڑ گئے جدہ اعلان ہے ہزارہ جیتا عداد ہے شیعہ اکٹھے ہوگئے ہیں تھوڑے نہیں ہزارہ جیتا عداد ہے جو روانہ لے ہی آئی کٹھے ہوگئے ہیں مل گئے آدم اللہ توڑے لاہر دی ماؤدہ انہیں واد بھی کسمت چنگیلے اے جنہیں کٹھے ہوئے ہیں اے توڑا جناد اچھا مل باستے ہوئے ہیں کسمت کوڑے دا دے دی ہلارہ دا مجمائی جنادہ کئی نہیں چایا جدہ توڑے دا دے دی شہدہ دوگئے اعلان کر کے آدھین خوڑے پھجا آخری مرحبہ آج روٹ مل اللہ جس وین واسطے میں مجلس پڑھ رہے ہیں یہ بہت رکھے ہیں جنادہ شہدہ داگوں ہیں جو جنادہ پڑھا ہوں شریف بیٹھے ہو جدہ میں وین پڑھ سا غریب دے تابوت دے شبیعہ سی انہیں اترام کرے آئے جو میں ہاں کو بڑھن دے جتنے امتی بیٹھے میں نہ کریں ہاتھ بڑھ دی کھنا جتنے امتی بیٹھے جنادہ دے نیڑے بنیائے سلام کر کے والاوے متہ بیراد جنادہ نال زبتی بہنڈ آئی وزی ہوگئے شہباز عقید علمج میں عقید علیہ راکہ یقیناً بیرامد میت بہنہ سوینڈی انیس غریب دی تھی تہائی کوئی نہ جنہیں مہین کرے آمتہ آج مہین کرنکن بہن بیراد جنادہ نال جوانی مہین وزی ہوگئے جنا جنادہ پڑی گئے تکی مولا سارتے ہاتھ راکیا کہ سارے وارس آمجوں وہ ایک لاؤ ھوڑے دفتہ نووے سی ازہ دالے ہمارے سامنڈڈا گئے پہلے ایک نوڑانی تاکھ لتھایا والاہی میں محمد آگیا واتو جی والاہی میں علی آگیا واتوینہ اے پردے کرو میں پردے دی مالک سینڈ آگیا واتوینہ اے جڑے اگے اندرین اور امیرین میں کربلا دھا گریبا گیا آہرین مرحبا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ اگلا وینہ ایسا ہی جتنا حلارا نمج میں ہارکیں بھائی جان ماتم کیتا ہے جیڑا اگلا وینہ ہولے لے والاہی راش بڑے میں نو بھیڑے جو ٹرم دیا تا 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 مگر منت کرنا آج را دے میں شام تکے دیا واتوالاہی میں محمد باکیلا واتوالاہی جاو پرسا دیکا اگلے وینہ دے آرکیں ماتم کیتا ہے جیڑا ہونتا آج را را ہے او سا کے میرے وانی کرو میں نو جلدی را جو جیڑے اگے آئے نو آزاد آئے نو میں مرند با دی کہتیا میرے جا دے چودہ سال دے کہتیا آہرین مرحبا عجروں کو ملاللہ یار سینگوان مجھر دے بھی ماں حسین دن این وادن موز اے دے چھوٹے بچے ہیں دے رشتے داراں دے جنار دے گھر پہ ہوندے چودہ سال سال باد ماتم کر کے موز آدھ ہیں کیڑا بندہ جاندہ ہاتھ ہون سینے دے ناسی جاندہ سجانے کٹھے ہونا دوکھے رہی آدھ آدھ ہیں سجانے کٹھے ہونا کپنچوانا ہائے میری کسمات کسمات دوان ہے ہر کوئی چوپائی کار پلا لگری پکنا مدن 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 چونکیا دن پردیش دیمہ ہوتا یہ دا کسمات دوان کرے نائے کپنچوانا ندھی آئی جیڑی رووے آبین آر رو گئیان امام متھا چونکیا دن کسمات دوان تو نکار مین کرن دے کپن آلے پچھے کیوں ڈالہ حسین حسین جان پین دیا دن پٹا مو منا میاں تے اٹھائے بچڑا میرا کنالا شاہ چاہ تیرا مو منا میاں تے اٹھائے بچڑا میرا کنالا شاہ چاہ میری لاش لگے ہائی کا لگے ہائی کا لگے ہائی کا اور شبی شامنے آسی میں آخری لینڈ پڑھ ساں نیاج حسین صرف ایک واری سامنے آمن کا گناہ دے سو ویک سو میرے پاسے ایبادت دیتا آر ندرو دے جنازہ سامنے آوے تا پر جامنہ دو دے ویک سو میرے پاسے نیاج حسین ایک دفعہ نو تھائیں اسے دروازے تو شبی روک سوڑے سو تو انو شبی آلے دواستے میں وائن دارور پڑھنے وائن دارور پڑھنے آجے حسین ایک دفعہ لکھ مجھو ایک دفعہ ہارا جہاں داردو جبے زیارت کرو اور میرے پاسے لیکھوجی دا سمجھا ستو گال پر لیندن دادا حسین اسے لے سائدہ ہم فی آؤں کا فندے مہد پڑھ روٹ گئے نا آتے میں کشمت دوینڈ نہ گریبی بواستے کیتا ہے نہ زہر دی بجا تو بھیتا ہے میں کشمت دوینڈ تاں کیتا ہے موسیقی موسیقی